آج کی ویڈیو میں ہم خون صاف کرنے کی سات غزاؤں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آپ کا خون صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محلی شدریز ہے اور میں ایوان اسٹارٹک سینٹر میں ایزا کلینیکل ڈائیٹیشن اور نیوٹرشنسٹ کام کر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی سب سے پہلی غزا کی بات کروں تو وہ ہے چکندر بیٹ روٹ بیٹ روٹ میں کچھ ایسے غزائیں پائی جاتی ہیں جو دوبارہ ریپیئر کرنے مطلب بنانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہوتی ہیں پھر بیٹ روٹ میں کچھ ایسے انٹائی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو ہمارے غیر زوری ریمادوں کو جسم سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اور ساتھ میں یہ جگر کی صفائی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں کیونکہ جگر ایک ایسا آرگن ہے اوضو ہے جو ہمارے خون کو بناتا ہے اگر ہمارے جگر ڈیمیج ہوگا وہ خراب ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا تو ہمارے خون کی صفائی بھی ٹھیک نہیں ہوتی جائے گی کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جگر پر لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے جگر کے جو سیلز ہیں خلییں ہیں وہ ٹونٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا کام سلو ہو جاتا ہے تو اگر ہم انٹائی آکسیڈنٹس یا بیٹ روٹ چکندر ایسی چیزوں کے استعمال کریں گے تو ایک تو ان کے جو خلییں وہ بننا شروع ہو جائیں گے اور جگر اپنا تیزی سے کام کرنا شروع کر دے گا اور ہمارا خون ساف ہونا شروع ہو جائے گا چکندر بیٹ فوٹ جس کا استعمال ویسے بھی آپ کو کہا جاتا ہے اپنے سلاد میں کریں اس کا جوز بنا سکتے ہیں اس کا ڈرنک بنا سکتے ہیں دوسری غذا کے اگر ہم بات کریں تو وہ ہیں بلو بیریز بلو بیریز بھی ایک ایسی غذا ہے جو بہت ہی تیزی سے ہمارے خون کو ساف کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ ایسے کمپاؤنز یا مادے پائے جاتے ہیں جن کو ہم انٹی آکسیڈنٹس کہتے ہیں وہ ہمارے باڈی میں سے ٹاکسنز کو فلش آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے خون کو زیادہ خراب نہ کرنا شروع کر دیں جن کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں بلو بیریز کو ہم ایزا انٹی بائیٹک بھی کہتے ہیں انٹی بائیٹک مطلب آپ کے جسم میں اگر کوئی جلن ہو رہی ہے کوئی پین ہو رہی ہے کوئی درد ہو رہی ہے تو وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ایسپرین کے ایمونٹ زیادہ پائی جاتی ہے بلو بیری نیچرل سورس ہے ایسپرین کا ایسپرین کا کام کیا ہے ایک تو آپ کی سوجن کو کم کرتا ہے دوسرا اگر آپ نے جسم میں کہیں درد ہو رہی ہے تو درد کو کم کرنا شروع ہو جاتا ہے بلو بیریز کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے یورینری ٹریک جو ہمارے پشاپ کی نالی ہے اس میں کچھ ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے تو اس کی مدد سے ہمارے جو پشاپ کی نالی ہے اس میں جو بیکٹیریاز بن رہا ہے وہ بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم بہت سے انفیکشن سے بچ سکتے ہیں کیونکہ انفیکشن ہوگا تو ہمارا خون گندہ ہونا شروع ہو جائے گا تیسری اور بہت اہم وضا کی اگر میں بات کروں تو وہ ہے لہسن گارلک جس کا استعمال ہر گھر میں ہوتا ہے اور روزانہ ہوتا ہے لہسن کا سب سے بڑا ایک کام یہ ہے کہ وہ ایزا انٹی بائیٹک کام کرتا ہے ہمارے جسم میں بیکٹیریاز کی گروت کو سلو کرنا شروع کر دیتا ہے اگر کوئی سوزش ہو رہی ہے تو اس کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ایک بہت ایفیکٹیو بلڈ پیوری فائر ہے means بہت اچھا بلڈ پیوری فائر ہے ہمارے خون کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس میں ایک ایسا کمپاؤنڈ پائی جاتا ہے جس کا نام ہے سلفر سلفر ایک نیچرل بلڈ پیوری فائر ہے جو جیسے ہم لیسن کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے جسم میں سلفر بننا شروع ہو جاتا ہے سلفر ہمارے خون میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سلفر ہمارے خون کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے لیسن کو ویسے تو ہم پکا کے استعمال کرتے ہیں لیکن رو کچھے لیسن کا استعمال آپ کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے جیسے ہم سالن میں لسن کا استعمال کرتے ہیں وہ تو پک جاتا ہے کچھ ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو ہیٹ سے ڈیمج ہو جاتے ہیں مطبع جیسے ان کو تھوڑی تپش لگتی ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر رو کچھے لسن کا استعمال آپ کریں گے جس طرح آپ اس کو اپنے سلاد میں استعمال کر سکتے ہیں لسن کی چھٹنی بنا سکتے ہیں ایک لسن کا جوہ صبح پانی کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں اس کو آپ سلاد کے اوپر چھڑک استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا بر نسمت اس کے کہ آپ اس کا سالن میں استعمال کریں چوتھی غزہ کے بارے میں بات کروں تو وہ ہے پیکٹن پیکٹن ایک فائبر ہے جو کہ فروٹس میں پائے جاتا ہے ایپل سیب سیب میں بہت اچھا پیکٹن پائے جاتا ہے اور پیکٹن جو ہے وہ ایزا بلڈ پریوفیر کام کرتا ہے بہت اچھے سے آپ کے خون کو ساف کرنا شروع کر دیتا ہے جو سیب میں بہت اچھا پائے جاتا ہے وہ ایک کہاوت ہے ایک بلکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ روزانہ کا سیب کھانا شروع کر دیں گے تو آپ بہت سے ڈاکٹرز کے وزٹ سے بچ سکتے ہیں تو سیب کا استعمال کریں فروٹس کا جتنا استعمال کریں گے وہ آپ کے خون کو ساف کرنا شروع کر دے گا کیونکہ پھلوں اور سبزیوں میں بھی انٹی آکسیڈنٹس فائٹو کیمیکلز ایسے مادے پائے جاتے ہیں جو ہمارے خون کو ساف کرنے میں بہت مرضگار ثابت ہوتے ہیں وہ پھل جیسے ایپل ہو گیا سیب ہو گیا ہے کیلا ہو گیا ہے انناس ہو گیا ہے پپایا ہو گیا ہے ہمارے پاس آم کا استعمال ہو گیا ہے خوبانی ہو گیا ہے انجیر ہو گیا ہے ان سب میں وائٹامن اے بی سی اور وائٹامن ای بہت اچھا پائے جاتا ہے یہ وہ سارے وائٹامنز ہیں جن میں فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں انٹا آکسیڈنٹ کام کرتے ہیں اور ہمارے جسم سے غیر ضروری مادوں کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو روزانہ کے استعمال میں اگر فروٹس کا یا پھلوں کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بھی آپ کے خون کو صاف بہت اچھے سے کرے گا جیسے کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کے فروٹ کھانے کا استعمال کس ٹائم پر بہت اچھا ہے بہت سے لوگ کھانے کے بعد اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن سب سے اچھا ٹائم دو کھانوں کے درمیان کا ٹائم ہے جس کو ہم سنیک ٹائم کہتے ہیں سنیک ٹائم میں اگر آپ فروٹ لیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ کھانے کے بعد اپنے فروٹ کا استعمال کریں تو وہ یہ ہوگا کہ آپ کی کیلوریز بھی بھڑنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ابھی آپ نے کھانا کھایا ہے کھانے کی کیلوریز بھی آگئی اور ساتھ میں آپ نے فروٹس لینا شروع کر دیا اور فروٹ کی اپنی نیچرل شگر ہوتی ہے جو ایک دم سے آپ کی شگر کو بڑھا سکتی ہیں تو کوشش کریں کہ دو کھانوں کے درمیان میں فروٹ کا استعمال کریں سبزیوں کے استعمال لوگ زیادہ تر پکیوی سبزیوں کے استعمال زیادہ کرتے ہیں لیکن میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہ کہتی ہوں کہ کچھی سبزیوں کے استعمال زیادہ کریں اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا کیونکہ کچھ ایسے غزائیں ہوتی ہیں جو ہیٹ سے ختم ہو جاتی ہیں جیسے ان کو تپش لگتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں جیسے وائٹمن سی ہو گیا ہے وہ ہیٹ پروٹیکٹیو نہیں ہے جیسے ہیٹ لگتی ہے وہ چلا جاتا ہے اور کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ ختم ہو جاتے ہیں جس میں آپ سلاک کے استعمال کر سکتے ہیں گاجر کے استعمال کر سکتے ہیں ٹیماٹر کے استعمال کر سکتے ہیں آپ کھیرے کا استعمال کر سکتے ہیں بندگوبی کا استعمال کر سکتے ہیں ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی ایسے سبزی ہوتی ہے جو آپ کچھی جس کو کھا سکتے ہیں اور صلاحات کا استعمال تو ہمیشہ میں کہتی ہوں ہر کھانے کے ساتھ کریں کیونکہ جو کچھی سبزیاں اور پھل ہوتے ہیں ان میں اچھا وائٹمنز پائے جاتے ہیں پوٹیشیم پائے جاتا ہے مگنیشیم پائے جاتا ہے اور ساتھ میں لائکوپین پائے جاتا ہے یہ وہ ساری غزائیں ہیں جو آپ کے خون کو بھی ساف کرتی ہیں ایزا انٹی آکسیڈنٹ کام کرتی ہیں اور غیر ضروری مادوں کو ہمارے جسم سے خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں پانچوی غزہ وہ بھی ہم ہمیشہ کھانے میں استعمال کرتے ہیں جو ہے ہلدی ترمیرک ترمیرک کی انٹی میکروبیل اور انٹی بیکٹیریل پرپرٹیز ہیں اگر آپ نے سنا ہو کسی کو کوئی زخم بھی ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہلدی کا لیپ لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ سوزش کو کم کر رہی ہوتی ہے اور کچھ ایسے بیکٹیریاز ہوتی ہیں ان کے گروت کو کم کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اگر اس کا کھانے میں آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہم لوگ ہلدی کا استعمال کھانے میں تو کرتے ہیں لیکن ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ سونے سے پہلے اگر نیم کرم دودھ میں اگر ہلدی کا استعمال کریں گے تو وہ بھی آپ کے لئے بہت اچھا ثابت ہوگا آپ کے خون کو ساف کرنے میں مددگار ثابت ہوگا اگر آپ کہوہ بناتی ہیں تو کہوے میں بھی اگر ایک چھٹکی ہلدی کا استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے جو ایک ایکٹیو انگریڈینٹ ہے ہلدی کا وہ ہے کرکیومن کرکیومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے خون کو ساف کرتا ہے اور کرکیومن ایزا نیچرل بلڈ پیوریفائر کام کر رہا ہے چھٹی غزہ کیبچ بندگوپی اس کا استعمال اگر آپ کریں گے تو بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا سالات میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں اس کا جوز بنا سکتے ہیں اس کا سوپ بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی وہی ساری غزائیں پائی جاتی ہیں جو آپ کے خون کو ساف کرتی ہیں اگین وہی بات کروں گی کہ کوشش کریں کہ پھلوں اور سبزیوں کو پکانے کی بجائے کچھی سبزیوں کے استعمال کریں جیسے ابھی میں نے بندگوپی کا بولا ہے تو بندگوپی کا اگر کچھا استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا جیسے سراد میں کٹ کے آپ نے استعمال کر لیا اس کا جوز بنا لیا ساتھوی غزہ جو کہ سب سے اہم ہے اور ایزا ڈائیٹیشن یا نیوٹرشنسٹ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ غزہ یہ ہے جو ہے پانی کیونکہ اس کا رول سب سے زیادہ ہے آپ کے خون کو ساف کرنے میں جتنا اچھا پانی پینگے اتنا اچھا آپ کا خون ساف ہونا شروع ہو جائے گا پانی ایک ایسی غزہ ہے جو بہت سے بیماریوں سے بچاتی ہے کیونکہ وہ آپ کو خون کو سب سے زیادہ ساف کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے ہمیشہ ڈائیٹیشن یا نیوٹرشنسٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پانی کے استعمال پہ سب سے زیادہ فوکس رکھتی ہیں ہمیشہ وہ یہ کہتی ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے وہ سب سے پہلے یہ پوچھتی ہیں کہ آپ پانی کا استعمال کتنا کرتے ہیں کیونکہ پانی کا کم استعمال آپ کو بہت سے بیماریوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور بہت سے نقصان دے سکتا ہے اس لئے پانی کا جتنا اچھا استعمال کریں گے آپ کا خون اتنا اچھا ساف ہوتا جائے گا خون ساف ہوگا تو آپ بہت سے بیماریوں سے بچ جائیں گے اب پانی کا استعمال ویسے تو ایک نورمل بندے کے لیے 8 سے 12 گلاس ہی ہوتا ہے کہ اتنا پانی کا استعمال کریں اب اس میں آپ جوسز بھی لے سکتے ہیں آپ برنگز بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں ڈیڈاکس وارٹر بھی لے سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے اگر آپ پانی کا استعمال اپنا پورا کریں گے آپ کا خون بھی ساف ہوتا جائے گا اور بہت سے بیماریوں سے بچ جائیں گے جیسے میں نے ڈیڈاکس وارٹر کی بات کی جیسے کہ ابھی گرمیاں چل رہی ہیں گرمیوں میں پانی کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے ہمارے نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ پانی کا استعمال پورا کریں اور اس میں اگر ڈیڈاکس کے استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں ایوانا سارٹک سینٹرز میں as a clinical ڈیٹیشن اور as a skin expert کام کر رہی ہوں اگر آپ اپنا مشورہ لینا چاہتے ہیں یا ڈائیٹ پلان بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ